میں ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر بیت المقدس کی فتح کی طرف آتا ہوں یہ ایک حدیث مبارکہ آپ سماعت فرمالیں آقا علیہ السلام دنیا سے جانے سے پہلے پہلے کیا ارشاد فرما گئے ہیں کہ میری امت کیسی بن جائے گی حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتا ہے قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهُ وَسَلَّمُ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا پن قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ دیگر قومیں ایک دوسرے کو تمہارے خلاف ایسے بلائیں گی مسلمانوں دیگر قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گی جیسے کھانے کے دسترخان پر کھانا کھانے والا کوئی دوسرے کو دعوت دیتا ہے کھانا کھانے کی کہ آؤ تم بھی بیٹھو اور کھاؤ دیگر قومیں مسلمانوں کے خلاف اس طرح اگٹھی ہو جائیں گے مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے لیے انہیں نوچنے کے لیے انہیں چبانے کے لیے ساری قومیں اگٹھی ہو جائیں گے یہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسری کی جانوں کے دشمن تھے مگر آج دیکھیں یہود و نصارہ مشرقین جہان کی جتنے بھی کافر ہیں آپ دیکھیں سارے کے سارے ایک پیج پہ اگٹھی ہوتے جا رہے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیگر امتیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گی جیسے کھانے کو دسترخان پر کوئی کھانے کیلئے دعوت دیتا ہے کہ آؤ کھاؤ آؤ بیٹھو دسترخان پہ کھانا کھانے والا دوسرے کو بلا کر اس کے آگے برطن دکیلتا ہے کہ یہ لو یہ تمہارا حصہ ہے یہ تمہارا حصہ ہے اس سے کھاؤ اس سے کھاؤ تو مسلمانوں تمہارے خلاف دیگر قوم میں اس طرح اگٹھی ہو جائیں گی ہر کوئی تمہیں کچلنے کی خاطر ایک دوسرے کو پکارے گا کہ یہاں مسلمان ان کو مارو یہاں مسلمان ان کو مارو آؤ یہاں جاتے ہیں اگٹھے ہو کر آپ دیکھتے نہیں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے دنیا کے چالیس ممالک بیس سال تک آپ کے افانستان میں جنگ لڑتے رہے آپ مسلمانوں نے کتنی اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کی چالیس ممالک اگٹھے ہو کر ایک ملک کے اوپر کوٹ پڑے بیس سال تک وہ مرد مجاہد لڑتے رہے وہ اللہ کے بندے تھے نہ لڑتے رہے انہیں اپنے رب پر یقین تھا ان کے رب نے فرمایا تھا کہ اگر تم سچے مسلمان ہو تو رب کا امیابی تمہیں ہی دے گا اس کول کے پیچھے رب کی اس بشارت کے پیچھے وہ دھت کر لڑتے رہے بیس سال تک چالیس ممالک کا مقابلہ کیا مگر اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا وہ رب کے فرمان سے پیچھے نہیں تھے وہ جانتے تھے کہ ہمارا رب آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو رب مدد ضرور فرمائے گا لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ مسلمان میدان میں ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے بس رب کی اتنی شرط ہے مسلمانوں کے لئے تم میدان میں ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ تھوڑے یا زیادہ یہ مت دیکھو پھر مدد رب کی آنی ہے اگر تم سچے مومن ہونا رب کامیابی تمہاری چھولی میں ڈالے گا رب تمہیں سر بلند کرے گا پھر آقا علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں کسی نے عرض کی کسی شعبی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو دیگر قومیں سب مل کر ہمیں مارنے پیٹنے کے لئے قتل و غارب کے لئے تیار ہو جائیں گی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہو جائے گی ہم انتہائی خلیل ہو جائیں گے تھوڑے ہوں گے اس لئے ہر کسی کو جررت پیدا ہو جائے گی کہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے گا ہمارے مسلمان بھائی کسی ایک ملک میں تھوڑے سے ہوں گے ٹولیوں کی شکل میں کہ ہر کوئی ادھر ادھر سے دورتا ہوا آئے گا انہیں نوچ کے کھا کے چلا جائے گا ہماری تعداد کم ہو گئی یا رسول اللہ قالا آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل انتم یوم ایزن کسیرم نہیں نہیں تم اس دن تو سب سے زیادہ ہو گئے تمہاری تو کسرت ہو گئے دنیا کے کونے کونے میں مسلمان ہوں گئے آج ہیں پوری دنیا میں مسلمان ہیں کے نہیں ہیں قالبن وائد ایک قوم ایسی ہے مسلمان جو پوری دنیا میں پائی جاتی ہے باقی آپ دیکھیں ہندو ایک ہی ملک ہے صرف ایک ہندوستان عیسائی صرف ایک ملک اسرائیل اور نصارہ چند ایک ممالک دنیا میں مسلمانوں کی کسرت ہے مگر گاجر مولی کی طرح انہیں کٹا جا رہا ہے پیسہ جا رہا ہے وجہ وجہ بھی آقا علیہ السلام نے بتائی ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوگا کیوں آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی تعداد میں تو تم کسیر ہوگے لیکن ہوگا کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَكِنَّ غُسَاُنْكَ غُسَاِ السَّئِلِ آقا علیہ السلام نے فرمایا تعداد تو مسلمانوں کی بہت زیادہ ہوگی لیکن مسلمانوں کی حالت ایسی ہوگی جیسے ندی بیٹی ہوئی آئے نا اس کے ساتھ جو آس پاس بیٹا ہوا کچھرہ آتا ہے کوئی یدر پڑا اس کچھرے کی ماند ہوں گے مسلمان یہ آقا علیہ السلام نے مسلمانوں کو کچھرے سے کیوں تشبیح دی اس میل سے جاگ سے کیوں تشبیح دی ندی بیٹی ہوئی آئے نا تبھی ندی کا تھوڑا سا سلاب آ جائے آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے تنکیں چھوٹی چھوٹی لکنیاں کچھرہ اس کے ساتھ بیٹا ہوا آتا ہے اور جہاں جہاں کنارے پر موقع ملتا وہ پھیرتا جاتا ہے ندی بے کے چلی جائے تو آپ دیکھیں آس پاس کچھرہ ہی کچھرہ پڑا ہوا ہوگا اس کچھرے سے آقا علیہ السلام نے مسلمانوں کو تشبیح دی آخر کیوں وجہ صرف یہ تھی وہ کچھرہ کسی کام کا نہیں ہوتا وہ کچھرہ کسی کو فائدہ نہیں دیتا فائدہ تو وہ پانی دیتا ہے جو جا کے زمین کو سراب کرتا ہے وہاں سے فصل اگتی ہے اس پانی کے ساتھ آیا ہوا کچھرہ تو کسی کام کا نہیں ہوتا وہ کسی کو فائدہ نہیں دیتا یعنی مسلمانوں کی حالت ایسی ہو جائے گی وہ کچھرے کی معنی ناکارہ بے فائدہ بے کار ہو جائیں گے کیوں وہ صرف اپنی سوچیں گے کسی دوسرے مسلمان کی نہیں صرف اپنی فکر میں ہوں گے کسی نے کہا تھا رند خراب حال کو وائز نہ چھیڑ تو تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نویڑ تو وائز تجھے کیا ضرورت ہے نصیت کر رہا ہے اگر شرابی شراب پی رہا ہے تو اسے پینے دے تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نویڑ تو 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 اپنا خیال کر تو دوسرے کے پیچھے کیوں پڑھے کہ اسلام نے یہ نظریہ دیا تھا اسلام نے تو یہ کہا تھا کہ برائی کو طاقت سے روک سکتے ہو تو روکو نہیں تو زبان سے روکو کون روکتا ہے آج یہ نظریہ اسلام کا نہیں ہے کہ بیکار اور بے فائدہ بن جانا اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو مسرط میں تکلیف پہنچے تو مغرب میں موجود مسلمان اس کا درد محسوس کرے آج کونسے مسلمان ہیں آپ نے فلسطینی بھائیوں کا درد محسوس کرتے ہیں بتائیں کتنے مسلمان ہیں اگر درد ہوتا ہے تو پوری دنیا میں کی خوبہ قائر نہ ہوتی مسلمانوں کی ہم بے اس قوم ہیں ہم اس جاگ کی معنی دیں جس کی مثال اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی ہم اس کچھرے کی معنی دیں جو بیٹی ہوئی ندی اپنے پیچھے کچھرہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے جو بے فائدہ ہوتا ہے کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہم مسلمانوں کی عادت صرف یہی بن گئی ہے اپنا فائدہ سوچتے ہیں دوسرا جائے بھار میں فلسطین تو سیکروں ہزاروں کلومیٹر ہم سے دور ہیں ہم تو اپنے پروسی کا فائدہ تلاش نہیں کرتے ہم تو اس کو بھی نقصان دینے کے درپے ہوتے ہیں یہ امت اس کچھرے کی معدد ہو گئی ہے اگر امت فائدہ دینے والی ہوتی نا تو اپنے پروسی کو بھی فائدہ دیتے اپنے بہن بھائیوں کی اپنے ملک کو بھی فائدہ دیتے ہم تو کسی کام کے نہیں ہیں پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يَنزِ عَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِكُمُ الْمَحَابَتَ مِنْكُمُ اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب ختم کر دے گا مسلمان جب تک ایک دوسرے کے لئے تڑپتے رہے ہیں مسلمان جب تک ایک دوسرے کا درد محسوس کرتے رہے ہیں رب کریم دنیا میں انہیں بلندی عطا فرماتا رہا سن میں اسلام کیسے آیا کہتے ہیں کہ ایک خاتون نے پکارا تھا اس پر ظلم ہونا تھا محمد بن قاسم فوج لے کر آیا سن فتح کر ڈالا ایک عورت کی آواز کے پیچھے آج ہمارے سکڑوں ہزاروں مسلمان بہن بھائی کچھ لے جاتے ہیں چیخوں پکار کر کر کے مدد مانتے ہیں مجالہ کسی مسلمان کے کان پہ جون رکھتی ہو الٹا ستم تو یہ ہے اگر کوئی بولتا بھی ہے تو اس کی زبان بند کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں بھائی تمہیں کیا پڑی وہی بات رندے خراب حال کو وائز نہ چھیڑتوں تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بھیڑتوں اپنا اپنا کھانے والے اس کچھرے کی ماند ہیں جس کی مثال اللہ کے نبی نے بیان فرمائی اپنی فکر نہیں تمام مسلمانوں کی فکر یہ مسلمان ہونا ہے تجھب آج کے مسلمان پر سب مل کے ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں حکمرانوں نے تو ہمیں تباہ کیا ہی کیا سب مل کر ہم بھی اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں ہم میں یہ جڑت نہیں ہے کہ ظالم حکمران کا جا کے ہاتھ پکڑ لیں روکیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سارا قصہ سنا دیتے ہیں اس قصے کے پیچھے جو لاجک ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں کوئی نام نہیں لیتا بیٹھ کے آنسوں بہا لیتے ہیں امام حسین نے بھتر افراد شہید کروا دیئے وہ بھئی کیوں کروائے اس کے پیچھے بھی تو جاؤ مدینہ سے مکہ کا سفر مکہ سے عراق کا سفر کربلا کا سفر کس لیے امام حسین نے کیا تھا اس لیے کہ ایک ظالم حکمران کے سامنے سر نہیں جھکانا بے دین حکمران کے سامنے سر نہیں جھکانا ہم نے یہ سبق سیکھا امام حسین سے نہیں سیکھا اس کی وجہ بھی آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے ہم کچھلے کی ماندت کیوں بن گئے اس کی وجہ بھی اللہ کی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کفار ہمارے دشمن جو ہم پر دلیر ہوں گے اللہ کی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ تمہارا عرب ختم کر دے گا اس سے پہلے تو صورتحال یہ تھی مسلمان جب تلوار اٹھ کر ظلم کے خلاف نکلے تھے صورتِ آل یہ تھی کہ مسلمان ابھی مسرق میں ہوتے تھے کہ مغرب کی طرف جانا ہے تو مغرب کا اتمران پہلے ہی کامپنے لگ جاتا تھا کہ مسلمان آنے والے ہیں وہ پہلے ہی در جاتا تھا پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يَقْزِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُنْ وَحْنِ اور اس وقت تمہارے دلوں میں وحن ڈال دیا جائے گا وحن کا لفظی مطلب سستی ہے لیکن آقا علیہ السلام سے اس کا مطلب پوچھا گیا آقا علیہ السلام نے جو بیان فرمایا اسے سمات فرمائی اس کا لفظی مطلب تو سستی ہے لیکن آقا علیہ السلام کی جو مراد ہے وہ خود آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ تمہارے دلوں میں اس وقت وحن ڈال دی جائے گی کسی نے عرض کی یا رسول اللہ وَمَلْ وَحْنُ یا رسول اللہ یہ وحن کیا چیز ہے قالا آقا علیہ السلام نے فرمایا حبت دنیا و تراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت سے ڈرنا اس وقت تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت سے ڈر پیدا ہو جائے گا تم موت کے قریب جانا پسند نہیں کرو گے اس لئے جہاد کا نام بھی مو پر لانا پسند نہیں کرو گے جکر تک کرنا پسند نہیں کرو گے آواز تک اٹھانے کوئی پسند نہیں کرتا اٹھائیں نہ آواز آپ کے پاکستان میں کتنے مذہبی اسکالر ہیں جنہوں نے آواز اٹھا دیئے جنہوں نے ہڑتال شروع کر دیا اعتجاج کر دیا دنیا کو دکھانے کے لئے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کوئی اٹھتا ہے کوئی بھی نہیں دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بھر گئی موت سے ہم ڈر گئے یہ دنیا کی محبت ہے نا صرف اپنا فائدہ سوچنا جب انسان کچھرے کی مانت بن جائے تو اس کے پر ایک ہی میشن رہتا ہے میرا فائدہ کہاں پہ ہے مجھے فائدہ کہاں ملے گا پھر وہ اسی کے در پہ ہوتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت مسلمانوں کی مثال ندی میں بینے والے کچھرے کی مانت ہوگی اور ان مسلمانوں کی دلوں میں دنیا کی محبت اور موت کا ڈر بیخ جائے گا بس آج جو ہم صورتحال دیکھتے ہیں وہ کچھ ایسی ہے علامہ اکبار احمد اللہ علیہ نے فرمایا تھا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیری عمم کیا ہے شمشیر و سنہ اول تاؤس رباب آخر فرمایا تقدیری عمم یہ ہے قومیں ایسے بنتی ہیں کہ تلوار لے کر نکلتی ہیں پرچھے میں اسلام سر بلند کرتی ہیں جہاں اسلام نافذ ہو جاتا ہے وہاں امن و سکون آتا ہے وہاں چین کی نین سونی کی اجازت ہے جب تک اسلام نافذ نہیں ہوتا فرمایا اس وقت تک شمسیر و سنہ اول اس وقت تک مسلمان کو چاہیے کہ میدان کارزار میں برسر پیکار رہے ہر وقت کھڑا رہے مسلمانوں نے کہا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ پوری دنیا فتح کر کے چلے گئے اب ہمارا کام کھانا پینو اور سونا ہے بس اسلام نافذ کرنے کی ذمہ داریاں وہ نبا گئے اب اس کے بعد ہمارا کام کھاؤ پیو سو مزے کرو کچھ پرواہ نہیں ہے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے